آج کس ویڈیو میں ہم ان دس شخصیات کی بات کریں گے جنہیں پاکستانیوں نے دوہزار بیس میں گوگل پر سب سے زیادہ سرچ کیا نمبر ون پاکستانیوں نے سال دوہزار بیس میں گوگل پر سب سے زیادہ ماروی سرمت کو سرچ کیا انہیں سب سے زیادہ مارچ کے مہینے میں اس وقت گوگل سرچ کیا گیا جب ان کا خلیل الرحمن کمر کے ساتھ لائف پروگرام کے دوران جھگڑا ہوا تھا نمبر ٹو عزمہ خان گوگل سرچ پر دوہزار بیس میں دوسرے نمبر پر عزمہ خان رہی جو کہ ایک شادی شدہ شخص کے ساتھ سکینڈل کی وجہ سے خبروں کی زینت بنی رہی نمبر ٹری جو بائیڈن پاکستانیوں نے امریکہ کے منتخب صدر جو بائیڈن کو تیسرے نمبر پر سب سے زیادہ سرچ کیا کیونکہ امریکہ کا یہ الیکشن کا سال تھا نمبر فور علیزے شاہ ڈراما سیریل اہد وفا سے شہرت کی بلندیوں کو چھونے والی ادھاکارہ علیزے شاہ گوگل ٹرینڈ پر چوتھے نمبر پر رہی انہیں فروری کے مہینے میں اس وقت سب سے زیادہ سرچ کیا گیا جب ان کی نازیبہ تصاویر لیک ہوئیں نمبر فائیو سکینڈل کوئن حریم شاہ سال دوہزار بیس میں پاکستان میں گوگل پر سرچ کی گئی شخصیات میں پانچویں نمبر پر رہی انہیں جنوری کے مہینے میں اس وقت سب سے زیادہ سرچ کیا گیا جب یہ دعویٰ سامنے آیا کہ ان کے پاس فواج چہدری کی نازیبہ ویڈیوز ہیں اس کے علاوہ حریم شاہ نے بعض اہم شخصیات کی ویڈیوز لیکھ کی جن کی وجہ سے وہ خبروں کی زینت بنی رہی نمبر سیس مناغل ملک ٹک ٹاکر مناغل ملک بھی گوگل ٹرینڈ میں شامل ہیں انہیں غیر اخلاقی تصاویر لیکھ ہونے کی وجہ سے گوگل پر سرچ کیا جاتا رہا نمبر سیون فلک شبیر گولوکار فلک شبیر سال دوہزار بیس میں سب سے زیادہ سرچ کیے گئے ساتھویں شخص ہیں اداکارہ سارا خان کے ساتھ شادی کی وجہ سے لوگوں نے فلک شبیر کے بارے میں جاننے کے لیے گوگل کی مدد لی نمبر ایٹ آسیم اظہر گولوکار آسیم اظہر گوگل ٹرینڈ میں آٹھویں نمبر پر رہے وہ فیمس گولوکار تو ہیں ہی لیکن اس سال انہیں سرچ کرنے کی وجہ گولوکاری نہیں بلکہ ہانی آمیر سے بریک اپ رہا نمبر نائن اسرہ بلجک ارتوغل غازی میں حلیمہ سلطان کا کردار نبھانے والی اداکارہ اسرہ بلجک سال دوہزار بیس میں پاکستان میں سب سے زیادہ سرچ کی جانے والی شخصیات میں سے ایک ہیں اداکارہ سارہ خان دوہزار بیس میں سب سے زیادہ سرچ کی جانے والی شخصیات میں سے دسوے نمبر پر رہی اس سال دوہزار بیس میں انہیں فلک شبیر کے ساتھ اچانک شادی کی وجہ سے گوگل پر سرچ کیا گیا اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کر لیں اور چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں